بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یہ ہے وہ اخبار جس نے امام کعبہ عبد الرحمن افسد دیس کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا ہے چار ستمبر دو ہزار بیس کو امام کعبہ نے مسجد حرام میں خطبہ دیا جس میں یہود کے ساتھ ایک اچھے تعلقات کی بات کی اس خطبے کو لے کے یہود کی اخبار یروشلم پوسٹ نے یہ لکھا کہ امام کعبہ نے جو خطبہ دیا ہے اس میں انہوں نے پیغام دیا ہے کہ آپ یہودیوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اندیا دیا ہے امام کعبہ نے کہ یہودیوں کے ساتھ آپ نرم رفیہ رکھیں اس پوسٹ کو لے کے پھر عرب دنیا میں ایک بڑا بھوچال کھڑا ہوا ہے اور عرب دنیا کے بہت بڑے خطیب امام کعبہ کو دجال کہہ رہے ہیں اور اسے کوس رہے ہیں کہ آپ نے جو خطبہ دیا جس میں یہودیوں کے بارے میں کچھ آپ نے کہا ہے وہ جو آپ نے احادیث سنائی ہیں وہ تو ضمن یہودیوں کے بارے میں ہیں آپ علیہ السلام یہودیوں سے کچھ لیندین کرتے تھے آپ علیہ السلام نے زیرہ بھی رکھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے ساتھ آپ علیہ السلام نے حسن سلوک کا حکم بھی دیا تو یہ جتنی بھی یہ باتیں ہیں ساری یہ زمنی لوگوں کے لئے اور جہاں ہر بھی لوگ ہیں جو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں مسلمانوں کو مار رہے ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی حسن سلوک کا رفیہ نہیں رکھا جائے گا آج اگر سعودیہ اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودیہ اسرائیل آپس میں ان کے تعلقات بنیں گے اور ان کی اکانومی سٹرونگ ہوگی اور وہی پھر فلسطین پر مزید برسائیں گے جس طرح کچھ عرصہ پہلے دوبئی نے ایسا کیا ہے تو ایسے ملک کے ساتھ تعلقات رکھنا ناجائز ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ تعلقات رکھیں جس سے اس کی اکانومی اور سٹرونگ ہو مضبوط ہو تو کل وہی آپ کی اکانومی آپ کے پیسے کے وجہ سے مسلمانوں پر ظلم کریں تو ایسے تعلقات بھی کفار کے ساتھ رکھنا ناجائز ہوتے ہیں ویسے آپ محاملات کر سکتے ہیں کفار کے ساتھ لیکن محبت اور موضت اللہ کریم نے منع فرمائی ہے سورہ المائدہ آیت نمبر اکاور میں اللہ کریم فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں اور سورہ ممتنہ میں پہلی آیت میں اللہ کریم فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایواللہذین امنوا لا تتخیدوا عدو وعدوکم اے مومنوں میرے اور اپنے دشمنوں کے ساتھ دوستی مت رکھو تو یہ پہلے بات کہی جا رہی ہے جب سے دبائی نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اس کے بعد جتنے بھی تجزیہ گاہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دبائی کا تسلیم کرنا یہ سعودیہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا اور یہ بھی تجزیہ گاروں کا کہنا ہے کہ اب سعودیہ یہ چاہ رہی ہے کہ جتنے بھی اس کے مذہبی شخصیات ہیں انہیں ٹاسک دیا جائے اور وہ عوام میں اس بات کو پھیلائیں کہ جناب علی یہود سے روابط رکھنا کوئی بری بات نہیں آپ علیہ السلام نے ایسا رکھا ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہیں تو یہ کچھ عرصے سے پہلے یہ چل رہا تھا کہ جو مذہبی شخصیات تھیں وہ اس بات کو بار بار بھیان کر رہی تھیں کہ یہود کے ساتھ تعلقات رکھنے میں کوئی حرج نہیں آپ علیہ السلام نے تعلقات رکھیں لیکن اب یہاں تک بات آئی ہے چونکہ جو مسجد حرام کا خطبہ ہے یا سعودی مساجد کے خطبے ہوتے ہیں وہ حکومت کی طرف سے آتے ہیں تو یہ حکومت کی طرف سے عبدالرمان اور صدی صاحب کو یہ آیا اور انہوں نے پڑھ کے سنایا اور اس میں انہوں نے آیات اور احادیث کا بھی ذکر کیا جس میں آپ علیہ السلام نے یہودیوں کے ساتھ جو اچھے تعلقات رکھیں لیکن یہ یاد رکھنی چاہیے بات کہ آج کے یہودی اور اس وقت کے یہودیوں میں فرق اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے جن کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں وہ ذمی تھے ذمی وہ ہوتے ہیں جو آپ کو ٹیکس دیتے ہیں آپ کے ذمیواری ہوتی ہے کہ آپ ان کو تحفظ دیں لیکن جو حربی ہوتے ہیں حرب منہ جنگ جنگی جو آپ سے لڑتے ہیں مسلمانوں سے لڑتے ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کے ساتھ تو کتال ہے ان کے ساتھ تو لڑنا ہے ان کے ساتھ کوئی معاملات نہیں ہیں تو یہ سعودی حکومت کی ایک پولیسی ہے وہ مذہبی شخصیات کو آگے لارہے ہیں تاکہ لوگوں کا برنواش کیا جائے اور لوگوں کو ذہنوں میں یہ ڈالا جائے کہ جناب یالی کوئی حرج نہیں یہ سعودی اگر وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں یہ ایک پیچھے سے باقاعدہ تیار کردہ ایک طریقہ کار ہے جس کی بنا پر شیخ عبد الرحمن اسودیس نے یہ بات کہی یمن مصر لبنان اور دوسرے ملکوں کے جتنے بھی خطیب تھے انہوں نے بہت ہی سخت الفاظ استعمال کی ہیں شیخ عبد الرحمن اسودیس کے بارے میں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ دجال ہے اور یہ اسلام کا غدہ رہا اور یہ بات ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ مکہ اور مدینہ سے ان کا ایک دلی تعلق ہے ایمانی تعلق ہے تو یہ مکہ اور مدینہ والے جو ہیں وہ آگے مسلمانوں کو آگے لیڈ کریں بجاہ اس کے کہ وہ یہود کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں ان کو مضبوط کر رہے ہیں جو یہود مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں کے بچوں کو مار رہے ہیں عورتوں کو مار رہے ہیں اور کیا کیا وہ ظلم نہیں کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ نرم رویہ یہ اسلام میں نہیں ہے اس انداز سے کہ وہ آپ کو مار رہے ہیں آپ کے بچوں کو مار رہے ہیں اور آپ یہ کہیں کہ جنابی علیہ حدیث میں کہ آپ علیہ السلام نے زیرے رکھے ان سے راشنل لیا چیزیں لیئے یہ بات اس وقت اور حساب تھا وہ عظیمی تھے لیکن آج کے جو یہودی ہیں ان کے ساتھ ایسی بات کرنا اسلام کے ساتھ گداری ہے اور دھوکہ ہے